اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس جیسا کہ کسی بیوینٹ نے ریفیس کی کہ اس کے ساتھ بہن جو عورتوں کے لیے مرہوم حقیق کا کام جا ہم نے پسا شیئر کرنا لگی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو پیدا بھی کہا ہے کہ ضرور کمنٹ سیشن میں بتایا کریں کہ آپ کے ساتھ کیا شیئر کیا جائے کیونکہ میں میکسین آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو آپ کو جو بھی آرٹکل لگے کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے ضرور کمنٹ میں بتایا کریں تو میں آپ کے ساتھ ہمیں شیئر کرتے ہوں مہتر بھرزہ حقیق صاحب اسلام لے گم مجھے میرے اصطاع صاحب نے حکمت کے نفتے علایت فرمائے تھے ان میں سے دو نفتے آپ کے حضور پیش ہیں باقی نفتے بھی بختوں بختوں انشاءاللہ لکھر ارسال کرتا رہا ہوں تاکہ ان محلوک کے خودہ کو میری مجھے سے فائدہ ہو دلیوری کے بعد کچھ ہوتے موٹی ہو جاتی ہیں اور بہت بڑا اپریشن کے بعد رحم میں بماری کی وجہ سے دوبارہ ماہ بننے کے قابل نہیں رہتی اور اکثر بمار رہتی ہیں ان حواتین کے لئے میرے پاس مجرد بھی نقصہ ہے جس کے استعمال سے ان کی بماری بھی ہتم ہو گی اور وہ دوبارہ ماہ بننے کے قابل بھی ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو عورت مانچپن کا شکار ہو اولاد نہ ہوتی ہو اللہ کی فضل و قرم سے یہ نقصہ بہت ہی استعمال کنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس نقصے کے استعمال سے وزن بھی کم ہوتا ہے جس سے مٹا فہاتم ہو جاتا ہے اور دوبارہ سمارٹ اور خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں نقصہ درجہ سہل ہے ہمول شاکری گائیں کا لیسے کی آدھا کلو ماہیں پانچ دولہ پھول مکھانا دو دولہ کمرکز پانچ دولہ گون کتیرہ تین دولہ علاجی ہوتا ایک دولہ مگز جرگوزہ پانچ دولہ تلسیہ تین دولہ مگز بستہ دو دولہ نصری بیس دولہ سنجر تین دولہ ناریل چار دولہ مگز بادام دو دولہ تال مکھانا تین دولہ ان ایشیا کو فوق گوٹ کر پیس لیں شیرہ علیدہ تیار کر لیں ان اجزاء کی سب پھول کو شیرہ میں ڈا کر مجھے لیں بیس من کے بعد ہلکی آج پڑھا کر گئی ڈال لیں اور بھول لیں تاکہ کھانے کے قابل ہو جائے ملکر یہ بھی خیار مکھیں گے اتنا دونے کے جل جائے بس دوائی تیار ہے اتار لیں اور کسی بطن میں محفوظ کر لیں پراغ ایک چمس صبح شام دو چہمراہ اکمار کریں یہ نقصہ بار حافظ مدہ ہے جو بہت سی عواتین کو بتایا وہ انہیں نقصہ ہوا دوائی کے دوران دو شہر بس پھولات کے اکمار کریں دنگ کے جسم میں خشکی ویرم نہ ہو دورانے علاج کرم مرتلی ہوئی ایشیا سے پرہیس کریں سادہ تھنڈی تسیوری گزائیں استعمال کریں یہ نقصہ سردیوں میں استعمال کریں اگر گزمی میں استعمال کرنا ہو تو پھر شربتِ خلاد اس نقصے کے ساتھ ضرور استعمال کریں یہ نقصہ ایک پرانی دائی نے بتایا تھا بہت علاج باب چیز ہے اس کے علاوہ دوچڑا نقصہ پرانے زخموں کے لیے ہے یہ زخم چاہے جانمت کو ہوئی انسان کو حیران ان طور پر نقصہ کام کرتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے وہ نقصہ یہ ہے کہ قفول کو بڑی فیس لیں اور سپریٹ میں ڈال کر مکس کر لیں قفول کی مقدار 20 فیصد اور 80 فیصد سپریٹ کی ہو اسے زہم پر لگا کر اوپر پٹی کر لیں جتنا بھی پرانا زہم ہو انشاءاللہ چاہے ہم دنوں میں یہ نقصہ سمار کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا بہت سے مجرد ہے آپ حیران ہونکے کہ زہم کچھ دنوں میں بڑھ جائے وہ ٹھیک ہو جائے گا جو فرنس یہ تھا بانجھ ہوتا کہ یہ مرحوم فقیم کا کام جنب سا آپ اگر کوئی اوپی اٹھگائی جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو جرور کمنٹ سیشن میں بتائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر دی جائے ہیں یہ سی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس پر آمدے موسیقا